بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی مزدار بہت ہی چٹپڑی سی دال اور پالکی ریسپی بہت سے لوگوں یہ بہت ہی مزدار لگتی ہیں لیکن ان کو بنانا نہیں آتا آج میں آپ کے ساتھ دال اور پالکی تھنٹک ریسپی شیئر کر رہی ہوں چلنجی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جس میں میں نے پانی رکھ لیا ہے اب اس میں میں دال ایڈ کر لوں گی چنے کے دال لی تھے میں نے تقریباً تین سو گرام جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دی تھی اب میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے بوائل ہو جائے کچھ کھڑے مسالے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک تیز پتہ دو ستین لونگ اور دو ستین چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک تیبل سپون نمک کے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تب تک جو دال ہے اچھے سے بوائل نہیں ہو جاتی تو تقریباً آدھا گھنٹا دال کو بوائل ہونے میں لگے گا اچھے سے ہم نے دال کو گھلانا ہے کیونکہ یہ چنے کے دال ہے چنے کے دال جو ہے وہ تھوڑا زیادہ رائم لیتے ہیں بوائل ہونے میں تھوڑا گھلے میں جب تک اچھے سے گھلے گی نہیں تب تک ہم نے اس کا جو نیکس پروسیجر اور سٹارٹ نہیں کرنا اچھے سے دال کو گھلانا ہے بلکل اسی طرح سے چنے جی دوسری طرف ہم ایک اور پتیلہ لیتے ہیں جس میں ہم ایڈ کرتے ہیں پانی اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں پالک دو گھٹی میں نے پالک کیلئی تھی جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے ان کو کاٹ لیا ہے اور پتیلے میں ایڈ کر کے اس کو بھی کور کر دوں گی اس کو بھی ہم نے بوائل کرنا ہے اس کو بہت زیادہ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد اس کا جو شیپ ہے اس طرح سے آ جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہوگی آپ نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک مزید بوائل کرنا ہے تاکہ یہ پالک اچھے سے بوائل ہو جائے اب ایک کڑا ہی لیتے ہیں جس میں میں ایڈ کرتے ہوں ایک ٹیبل سپون آئل کے اور اب میڈیم سائز کا بری کٹا ہوا پیاز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آئل ہلکا سا گرم ہوگا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو آلکا سا سوتے کر لیں گے بلکل لائٹ سا ہم نے کلر جو پیاز ہے اس کو چینج کرنا ہے اور چینج کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کرتے ہیں وان ٹیبل سپون لہسن اور درکہ پیسٹ لہسن اور درکہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک ہلکی آنچ تک فرائے کر لینا ہے تاکہ جو لہسن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بہت ہی دار اور یونیک سی ریسپیاں دار پالک کی مومن وجہ کو یہ پسند نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے دال اور پالک تو بچے بڑے سب ہی آپ سے بہت خوش آجائیں گے وہ بہت زیادہ آپ کے تعریف کریں گے ایک ٹیمارٹر لی ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے فلیم ہم نے بالکل میڈیم رکھی میڈیم فلیم پر ہم سارے چیزوں کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ہر چیز کا فلیور اور ٹیس اچھے سے نکل آئے وان ٹیبل سپون میں نے اس میں اڑکیا ہے سورک میچ پاورڈر وان ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کی حل دی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کو اچھے سے ہم نے اس کو پکانا ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو مسالہ ہے اس کا بالکل گھل جائے اور جو ہم نے پالک بوائل کر کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے پالک کا تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ہی شامل کر دیا تاکہ اس کے قضائے جو ہے وہ ضائع نہ ہو اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً میڈیوم فلیم پر کوئی سات سے آٹھ منٹ تک تاکہ اچھے سے مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ پالک کے اندر آ جائے کیونکہ پالک جو ہے ہم نے اس کے اندر کچھ بھی یاد نہیں کیا تھا بوائل کرتے ہوئے اس لئے دال ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اس سے ہم کھڑے مسالے نکال لیں گے کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا ہے بس ہم نے اس سے ٹیسٹ لے کے آنا تھا دال کے اندر اور دال بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دال والا پانی بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ دونوں چیزوں کی جو گزائیت ہے وہ ویسٹ نہ ہو اب ہم نے ان کو کٹھا کر کے مزید پکانا ہے ابھی آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ یہ ابھی تھوڑی لیکوڑی ہے اس کو کور کر دیں گے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ مزیدار اور یونیک سا بنانا تاکہ بچے بڑے سب ہی کو بہت پسند آئے ریسپی اسٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو لائٹو پکان کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور لائس پر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہارا دھنیا اس کو سور کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری دھال پالے کی ریسپی بلکہ ریڈی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی قراری ہے بہت ہی ڈیمی سے بن کر ریڈی ہوئی ہے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹل دن اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکبان